اللہ علیکم فرینڈز کیا حل چال ہیں سب کے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو نیو جابس کے بارے میں بتاؤں گا جو سپریم کورٹ پاکستان میں آئی ہے جس کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے نیچنل ٹیسنگ سرویس پاکستان ایٹی ایس کی ویب سائٹ اوپن کار لینی ہے گوگل پہ اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپکمنگ ٹیسٹ پہ جب آپ اپکمنگ ٹیسٹ پہ چلے جائیں گے جب آپ اپکمنگ ٹیسٹ پہ چلے جائیں گے تو آپ کی ٹیپ اپکمنگ ٹیسٹ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کی ٹیپ اس طرح اوپن ہو جائے گی تو اس کو آپ نیچے سلائیڈ کیجئے گا نیچے سلائیڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا سپریم کورڈ آف پاکستان ٹھیک ہے جس کی یہ لاسٹ ایٹ تیر تسمبر ہے اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں اپلائی آپ آن لائن کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم ایڈ اوپن کریں گے اس پہ دیکھیں گے کون کون سی ہے سامیہ آئی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں تو چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں سامیہ آئی ہے جی اسیسٹینٹ ہوگی اسیسٹینٹ پرائیویٹ سیکٹریٹی سیکٹری پروٹوکول اسیسٹینٹ ڈینو ٹائپیسٹ آکاونٹ اسیسٹینٹ لبریری کورک ٹھیک ہے تو ایج لیمٹ اس میں ٹونٹی ایٹ ٹونٹی فائیف ٹونٹی فائیف تو ٹونٹی ایٹ ایج لیمٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کنسیس ٹوٹل آئی ہیں کسی میں پانچ ہے کسی میں ایک ہے کسی میں ٹین ہے کسی میں ٹونٹین ہے اور اس میں نیچے یہ کوالیفیکیشن بھی منشن کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دومی سب بھی ایمپارٹن ہے تو چلے ہم چلتے ہیں اب فارم کی طرف تو فار آن لائن اپلیکیشن فارم کلک ہے یہاں پہ آپ کلک کر لیں یہاں پہ آپ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا سائن آف آپ نے کرنا ہے یہاں پہ اوپر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے نیچے آئی ڈی کارڈ کنفرم کرنا ہے نیچے جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے جس طرح اسیسٹینٹ کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں نیچے پاسفارڈ لکھنا ہے اور کنفرم پاسفارڈ لکھنا ہے دوستو یہ یاد رکھئے گا جو آپ پاسفارڈ لگو وہ آپ بھولیے گا نہیں کیونکہ بعد میں جو ابھی اس لیے پہر آتی ہے اس پہ رول امبر سلیپ آتی ہے اس پہ آپ کے پاسفارڈ یا فون کے آل آس سیون ڈیجٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ سائن اپ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا وہ سلیکٹ کر کے نیچے اپنا ہیٹی کارڈ نمبر اور پاسفارڈ ڈاگ کے لگن کر لیجئے گا لگن کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹیل مانگے گا جو انٹری ایس پہ آپ فل کرتے ہیں ڈیٹیل وہ ہی سین ڈیٹیل آن لائن فارم میں بھی مانگے جائے گے تو آپ وہ ڈیٹیل کریکٹ آن لائن پٹ کر دیجئے اور جب آپ فارم سمیٹ کریں گے تو has it جس طرح انٹری ایس کا آف لائن فارم ہوتا ہے اسی طرح کا فارم نکل آئے کا اور اس کے ساتھ چلان بھی آ جائے گا تو اسی طرح آپ نے چلان بینک میں جمع کروا کے ڈیٹیل کے اڈریس پہ سنڈ کر دینا ہے thank you so much for watching and please subscribe my channel for more updating and upcoming jobs